عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میتاب ایدر ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل پرائیم نیسٹر آف پاکستان کو اور فیڈرل کیابنٹ کو ایڈوائزر ٹو پی ایم آن فائنانس ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے یہ جو رائزنگ پبلک ڈیٹرین لائیبیلٹیز ہے اس کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ بریفنگ دیئے اس بریفنگ کے دوران دو تین چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے یہ جو دو سال کا زمانہ ہے اگر آپ ٹوٹل پبلک ڈیٹ اور لائیبیلٹیز کو دیکھیں تو ان میں کوئی فورٹین پوائنٹ سیون ٹریلین روپیز کا اضافہ ہوا ہے جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی جون دوہزار اٹھارہ میں تو اس ٹائم جو ٹوٹل پبلک ڈیٹ اور لائیبیلٹیز تھی وہ کوئی ٹوٹین ٹریلین کے لگ بگ تھی جو کہ دو سال جب گزرے ہیں تیس جون دوہزار بیس کو یہ بڑھ کر فورٹی فور پوائنٹ فائف ٹریلین کے لگ بگ پہنچ چکی ہے جو منسٹری آف فائناس کا فگر تھا اس میں فورٹی فور پوائنٹ ٹری جو ہے وہ ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ اس کے اندر شیئر کیا گیا دیکھیں جو اس ٹائم منسٹری آف فائناس میں ایک کوشش کی جا رہی ہے جو کہ بڑی ہی خوشائند ہے وہ یہ ہے کہ جو اس ٹائم ڈیٹ ہے اس کی ری پروفائلنگ کی جائے اور ری پروفائلنگ کا اصل مقصد کیا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں سپیشل سیکریٹری فائناس جو موجودہ سیکریٹری فائناس ہے جو ڈی جی ڈیٹ ہے وڑائی صاحب اور جو ان کے ساتھ ہیں عمر زائد ترین ان لوگوں کی ٹیم ہے جس نے کوشش یہ کیا دیکھیں اگر میرا زندگی معاملات زندگی کرزے کے بغیر نہیں چل رہے میرا گھر کرزے کے بغیر نہیں چل رہا تو میرے پاس کیا آپشن ہے میرے پاس آپشن یہ ہے کہ یا تو میں اپنے ریونیوز کو بڑھاؤں اپنے جو اخراجات ہیں ان کو کم کروں اور دوسرا حل یہ ہے کہ میں اگر کرزہ لینا پڑے مجھے تو میں کم کاسٹ پر کرزہ لوں یعنی آپ یہ دیکھیں اس ملک کے اندر جو فارمل سیکٹر ہے جو بینکنگ سیکٹر ہے اگر وہ اس ٹائم جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کم ہو چکا ہے تو وہ مجھے اگر دس بارہ پرسنٹ پر کرزہ ملے تو یہ میرے لیے کوئی مہنگا کرزہ نہیں ہے لیکن اگر آپ انفارمل سیکٹر کے پاس جائیں تو آپ نے اگر پانچ ہزار رویہ بھی کرزہ لیا تو وہ آپ سے سو پرسنٹ مارک اپ چارج کریں گے اور آپ سے ڈبل پیسے وصول کریں گے اس لیے دیکھیں آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس آپشن جی ہے کہ وہ اپنی کاسٹ آف باروینگ کو کم کرے ایک تو کاسٹ آف باروینگ کو کس طرح سے کم کرے وہ شورٹ ٹرم لون لینے کے بجائے لانگ ٹرم بیسس پر لون لیں اور کوشش کریں کہ جو کاسٹ کم ہوئی ہوئی ہے اس پر منیمم جو ہے وہ کاسٹ پر جو ہے وہ کرزہ لیا جائے آپ یہ دیکھیں کہ ایک بڑا ہی خوش آئند ہے کہ مانویٹری پالیسی جو تھرٹین پوائنٹ ٹو فائف تھی اس کو کم کر کے سیون پرسنٹ کے لگ بگ لیا گیا ہے اور اب منیسٹی آف فائنانس کی کوشش یہ ہے کہ وہ شورٹ ٹرم باروینگ کو کم کرے اور ریلائنس کو زیادہ لانگ ٹرم جو پاکستان انویسٹمنٹ برانڈز ہیں پی آئی بیز ہیں ان کی اوپر جو ہے وہ لے کر جائے یہ بڑا ہی خوش آئند ہے لیکن پاکستان کا آپ کو میں یہ بتاؤں پی ٹی آئی کے دو سالوں میں فورٹین پوائنٹ سیون ٹرلین کا اضافہ ہوا مسلم لیگ کے پانچ سالہ دور میں دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھانہ کے دوران کوئی تقریباً ففٹین ٹرلین کا پانچ سالوں میں اضافہ ہوا اور جو پیپلز پارڈی کے پانچ سال تھے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ ان میں تقریباً کوئی آٹھ ٹرلین روپیز کا اضافہ ہوا تو جس سپیٹ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ ان دو سالوں میں اس نے ڈٹ کے اندر اضافہ کیا ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ آپ کی انٹرسٹ پیمنٹ کی جو کاؤسٹ ہے وہ بڑی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں جو منٹری ٹائٹنگ کی گئی اور منٹری ٹائٹنگ کے نتیجے میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو بڑھایا گیا جب انٹرسٹ ریٹ بڑھا تو پاکستان کی جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے وہ بڑھ گئی اور اوورال ڈیفیسٹ بڑھ گیا دوسری اس کی بڑی وجہ ڈیویویشن ہے آپ نے ڈیویو کیا روپی کو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ کے پبلک ڈیٹ کے اندر اضافہ ہوا اس کے علاوہ کوئی ون ٹریلین کے لگ بگ ایک بفر جو ہے وہ جب پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہا تھا تو اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے کریئٹ کیا تاکہ اس ٹائم اگر ہمیں چونکہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام تھا تو آئی ایم ایف کے پروگرام کی بنیادی شر یہ تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان سے کوئی لون نہیں لے گی تو وہ بفر کیا گیا کہ اگر ضرورت پڑے تو وہاں سے جو ہے وہ پیسوں کو استعمال کیا جائے گی اب حل کیا ہے حل جی ہے کہ ہم اپنے ریونیوز کو بڑھائیں جب تک ایف بی آر ٹیکس اور نون ٹیکس ریونیوز نہیں بڑھیں گے ہمارا ڈیٹ کم نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے ایکسپینڈیچرز نہیں بڑھیں گے وہ ہمارا ڈیٹ کم نہیں ہو سکتا اور سب سے بڑھ کر جب تک ہماری ایکانومی کا سائز نہیں بڑھے گا تو جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ کم نہیں ہوگی ہمیں جی ڈی پی گروت کو بڑھنا پڑے گا جی ڈی پی گروت بڑھے گی تو جب ڈی نومنیٹر بڑھے گا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا ہماری ڈی 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 پی ریشو کم ہو جائے گی اس لیے حکومت کے پاس یہی آپشن ہے کہ وہ ٹیکس ریونیوز کو بڑھائے لیکن ٹیکس ریونیوز کو اس انداز میں بڑھائے کہ جو موجودہ ٹیکسپیئرز ہیں انہی کی اوپر بوجھنا پڑے بلکہ نئے جو ٹیکسپیئرز ہیں ان کو تلاش کیا جائے تھانکیو بری مچ